دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب کعویے کے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ انیرد کا ہے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کعویے کو لے کر جیسے ہی یہاں پر ونراج ہسپٹل میں گیا تو وہاں پر سبھی لوگوں کے سامنے خاص کر انوپما کے سامنے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اس بچے کو میں کبھی بھی نہیں اپناوں گا کیونکہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں یہ بچہ کسی اور کا ہے یہ بچہ انیرد کا ہے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ کاوے کے پیٹ میں جس کا بچہ ہے یعنی جو انرودھ ہے اب اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کاوے کو لے کر اس بچے کو لے کر کر دیا ہے جو کی اسی کا ہے لیکن دوستو آکر ایسا کیا فیصلہ کیا ہے انرودھ نے یہ سننے کے بعد آج ہر کوئی اب حیران ہونے والا ہے پورا کا پورا شاہ پریوار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انرودھ سے جلی ہوئی ہر لیٹر شور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی انرودھ کو اس بات کا پتا چلا کہ انراج نے صاف صاف یہ انکار کر دیا ہے کہ وہ اس بچے کو نہیں اپنائے گا کیونکہ وہ انرودھ کا بچہ ہے تو اب انرودھ سی سیدھے کاوے کے پاس ہسپیٹل پہنچ گیا ہے اور کاوے کو ہسپیٹل سے لے جا کر سی سیدھے شاہ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے اور لیکن دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انرودھ نے شاہ پریوار کے سامنے ایک بہت بڑی شرط اس بچے کو لے کر رکھ دی ہے دراصل یہاں پر انرودھ نے یہ کہا ہے کہ میں اس بچے کو اپنا لوں گا کاوے کو لے کر بھی انرودھ نے یہ کہا کہ میں اس بچے کے ساتھ ساتھ کاوے کو بھی اپنا لوں گا لیکن آپ سب کو میری ایک بہت بڑی شرط ماننی ہوگی کہ آپ سب کو شاہ پریوار کی جو پروپٹی ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دینا ہوگا فی لالیس کور میں اتنا ہی ویل دوستو آپ کو کیلاتا ہے کہ انرودھ نے کیا شاہ پریوار کی جو پروپٹی ہے اس کے ہی لالیچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے آپ میں ریکمنٹ باکس میں زور لکھیں اور انوپامن سیریل سے جڑی ہوئی ہے لیٹر شو بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں